شاہینوں کا بنگالی ٹائگرز پر جھپٹنے کے لیے مشکوں کا آغاز قومی کرکٹ ٹیم کی لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں جم کر پریکٹس کپتان سرفراز کہتے ہیں کہ قوم کی سپورٹ کے ساتھ یہ میچ بھی جیتیں گے امریکہ نے کل ادم بلوچستان لیبریشن آرمی کو دہشت گرد قرار دے دیا بی ایر لے کے سربراہ براحمدار گوپٹی اور حربیان مری ہیں فہرست میں کل ادم القاعدہ اور جماعت الاحرار کے نام بھی پہلے سے شامل آرمی شیف سے روسی برری فوج کے سربراہ کی ملاقات سیکیورٹی اور تربیتی تعاون بڑھانے کے امور پر تبادلے خیال جنرل کلمہ جاوید باجوا سے فرانس کی قومی سلامتی کی سیکیٹری جنرل کی بھی ملاقات اشیاط بر آمدی کیس رانہ سناؤلہ کا چودہ روزہ جڈیشل ریمانٹ ایف آئی آر کے مطابق رانہ سناؤلہ نے ہیروین کی خود نشان دہی کی گاڑی سے پندرہ کلو ہیروین سمیت بیس کلو من اشیاط بر آمد کی گئیں رانہ سناؤلہ بولے یہ ظلم ہے ظلم کے حکومت قائم نہیں رہ سکتی شرم آنی چاہیے جو یہ کہتی ہیں کہ مدینہ کی ریاست ہے شہباز شریف کا رانہ سناؤلہ کی اہلیہ کو ٹیلی فون رانہ سناؤلہ سے جیل میں ہونے والے سلوک کی مضمت کہا پاتی قیادت اور کارکن رانہ سناؤلہ کے ساتھ کھڑے ہیں مریم وارنگزے بولیں رانہ سناؤلہ کے قیدی کے حقوق بھی چھین لیے گئے رانہ سناؤلہ کو کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران صاحب آپ ہوں گے شہباز شریف رانہ سناؤلہ کی گرفتاری پر سیخ پا کہتی ہیں گاڑی میں منشیات کی مخبری خود عمران نیازی نے کی گرفتاری کا مقصد غریب دشمن بجڑ سے توجہ ہٹانا ہے ایسے مہنگائی ختم ہو سکتی ہے تو سب جیل جانے کو تیار ہے فیصلباد میں لیگی رہنماوں کا احتجاب پچاس سے زائد کارکن گرفتار رانہ سناؤلہ پر بھونڈا کیس ٹالا گیا عاصف علی زرداری کی رانہ سناؤلہ کی گرفتاری کی مضمت کہتے ہیں کیا رانہ سناؤلہ اپنی گاڑی پر منشیات لے کر جائیں گے گاڑیوں پر بھی ٹیکس لگا دیا لگتا ہے بندر کے ہاتھ اس طرح آ گیا سابق وزیراعظم نواز شریف کے لیے جیل میں گھر سے کھانے پر پابندی لگ گئی شہباد شریف کا انکشاف لیکن عام کھانا ہوں تو کوئی پرواہ نہیں لیکن آپ دوائیاں روک دیں آپ ڈاکٹر مولیش کو روک دیں اور پرہیزی کھانے کو روک دیں اس سے بڑا ظلم اور زیادتی نہ کیا ہو سکتی اور یہ عمران خان نیازی نے ذاتی طور پر ذاتی طور پر یہ انفرکشن دی ہیں کہ نواز شریف کی کوئی ڈاکٹر کو مت مولیش کو مت مننے تو پرہیزی کھانا یہ سب سے پہلے تو آج جھوٹ بولا گیا کہ نواز شریف صاحب کا گھر سے کھانا بند کر دیا گیا ہے جس پہ ہمیں بہت پریشانی ہے جیل کے ڈاکٹرز کو بہت پریشانی ہے تو ابھی پنجاب گورنمنٹ نے صرف اس پہ ڈاکٹرز کی اپینین کے بعد اس پہ سوچنا شروع کیا کیا کچھ نہیں ہے کہ یہ جو گھر سے زہر آ رہا ہے میاں صاحب کے لیے میں اس کو زہر اس لیے کہوں گا طبعی طور پر کہ روز چکن نواز شریف کے لیے گھر کے کھانے پر پابندی کا واضح اشارہ دے دیا گیا پنجاب حکومت کے ترجمہ نے ایک طرف شہباز شریف کے بیان کی تردید کی اور دوسری طرف کہا کہ گھر سے آنے والا نواز شریف کا کھانا زہر ہے انہیں زہر کھانے نہیں دیں گے فردوس آشک آوان نے بھی یہی بات کی یہ جھیل کا ہے ریکارڈ کا حصہ ہے اور آپ کو پتا چلے گا کہ کس طریقے سے کریلے گوشت پالک گوشت چکن کڑائی آلو گوشت پھلیاں گوشت بھینگن گوشت پالک گوشت کریلے گوشت بھینگن گوشت یہ چل رہا ہے روز وہاں اور ساتھ اس کے انڈے چل رہے ہیں وہ کون سا دل کا مریض ہے جو ہڑیسہ کھاتا ہے کھانے میں جس کو سیری اور پائک چاہیے کھانے میں اور جس کو مرغن روست گزائیں چاہیے کھانے میں تو یہ دل پشاری کرنے کے لیے تو وہ گزائیں ہو سکتی ہیں دل کا علاج کرنے کے لیے وہ دوائیں اور وہ کھانے جو ہیں وہ تو ان کے لیے کسی صورت بھی مناصر نہیں ہیں اور حکومت کو ان کی صحت کا بہت خیال ہے نواز شریف جیل میں رہتے ہوئے گھر سے منگوا کر کیا کھاتے ہیں حکومتی ترجمانوں نے اپنا اپنا مینیو دے دیا اصل میں وہ کیا کھاتے ہیں یہ تو مریم نواز بتا سکتی ہیں یا پھر ذاتی معالج اپوزیشن کے خلاف وزیراعظم خود میدان میں عاصف زرداری کی قائمہ کمیٹیوں میں شرکت کے پروڈیکشن آرڈرز رکھوا دیئے پروڈیکشن آرڈر کے قوانین میں ترمیم کرنے کی بھی ہدایت کہتے ہیں کرپشن میں ملوی سرکان کے پروڈیکشن آرڈرز جاری نہیں ہونے چاہیے مہنگائی کا توفان عوام کو جگرنے لگا جون کے مہینے میں مہنگائی آٹھ اشاریہ نو فیصد تک پہنچ گئی ایک سال میں مہنگائی میں سات اشاریہ چونتیس فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا پیاز بہتر ادرک چونسٹھ اور دال مونگ تنتالیس فیصد مہنگی گاڑی چلانا بہت ہی مشکل ہو گیا سینجی کی قیمتیں بڑھنے سے شہری پریشان رکشا چلانے والے برہم مسافر بھی ناراض سندھ میں فی کلو سینجی ایک سو تیئیس ارپے کی ہو گئی پشاور میں سینجی ایک سو چالیس ارپے فی کلو تک جا پہنچی ڈیکسوں میں اضافے پر کراجی کے تاجروں کا پارہائے تاجر ایکشن کمیٹی کا حکومت کو بہتر گھنٹے کا الٹیمیٹر مطالبات تسلیم نہ ہونے پر شٹر ڈاؤن ہرتال ہوگی لاہور میں آل پاکستان موبائل فون اسوسییشن کی احتجاج کی دھمکی فیصل آباد میں پولس کے مبینہ تشدیو سے نوجوان کی ہلاکت ورسہ کا واقعے کے خلاف احتجاج پولس چوکی پر توڑ پھوڑ مشتہل افراد نے پولس چوکی کو آگ لگا دی پاکستان نے آدمی ٹیم کپ سنوکر چیمپینشپ جیتنی فائنل میں روایتی حریف بھارت کو شکست دی لیکن عام کھانا ہو تو کوئی پرواہ نہیں لیکن آپ دوائیاں روک دیں آپ ڈاکٹر مولج کو روک دیں اور پریزی کھانے کو روک دیں اس سے بڑا ظلم اور زیادتی کیا ہو سکتی اور یہ عمران خان نیازی نے ذاتی طور پر ذاتی طور پر یہ انٹرکسن دی ہیں کہ نواز شریف کی کو ڈاکٹر کو مت مولج کو مت مننے تو پریزی کھانا یہ سب سے پہلے تو آج جھوٹ بولا گیا کہ نواز شریف صاحب کا گھر سے کھانا بند کر دیا گیا ہے جس پہ ہمیں بہت پریشانی ہے جیل کے ڈاکٹرز کو بہت پریشانی ہے تو ابھی پنجاب گورنمنٹ نے صرف اس پہ ڈاکٹرز کی اپینین کے بعد اس پہ سوچنا شروع کیا کیا کچھ نہیں ہے کہ یہ جو گھر سے زہر آ رہا ہے میاں صاحب کے لیے میں اس کو زہر اس لیے کہوں گا طبعی طور پر کہ روز چکن دینا ان کی اللہ ان کو زندگی دے اللہ انہیں صحت دے وہ سیونٹی کے قریب ہیں دل کا انہیں عارضہ ہے ہم سب کو پتا انہیں روز چکن کھلایا جاتا ہے نواز شریف کے لیے گھر کے کھانے پر پابندی کا واضح اشارہ دے دیا گیا پنجاب حکومت کے ترجمہ نے ایک طرف شہباز شریف کے بیان کی تردید کی اور دوسری طرف کہا کہ گھر سے آنے والا نواز شریف کا کھانا زہر ہے انہیں زہر کھانے نہیں دیں گے فردوس آشک آوان نے بھی یہی بات کی یہ جیل کا ہے ریکارڈ کا حصہ ہے اور آپ کو پتا چلے گا کہ کس طریقے سے کریلے گوشت پالک گوشت چکن کڑائی آلو گوشت پھلیاں گوشت بھینگن گوشت پالک گوشت کریلے گوشت بھینگن گوشت یہ چل رہا ہے روز وہاں اور ساتھ اس کے انڈے چل رہے ہیں وہ کون سا دل کا مریض ہے جو ہڈیسہ کھاتا ہے کھانے میں جس کو سیری اور پائے چاہیے کھانے میں اور جس کو مرغن روست گزائیں چاہیے کھانے میں تو یہ دل پشاری کرنے کے لیے تو وہ گزائیں ہو سکتی ہیں دل کا علاج کرنے کے لیے وہ دوائے اور وہ کھانے جو ہیں وہ تو ان کے لیے کسی صورت بھی مناسب نہیں ہے اور حکومت کو ان کی صحت کا بہت خیال ہے نواز شریف جیل میں رہتے ہوئے گھر سے مگوا کر کیا کھاتے ہیں حکومتی ترجمانوں نے اپنا اپنا میڈیو دے دیا اصل میں وہ کیا کھاتے ہیں یہ تو مریم نواز بتا سکتی ہیں یا پھر ذاتی معالج اپوزیشن کے خلاف وزیراعظم خود میدان میں عاصف زرداری کی قائمہ کمیٹیوں میں شرکت کے پروڈیکشن آرڈرز رکھوا دیئے پروڈیکشن آرڈر کے قوانین میں ترمیم کرنے کی بھی ہدایت کہتے ہیں کرپشن میں ملوث ارکان کے پروڈیکشن آرڈر جاری نہیں ہونے چاہیے مہنگائی کا توفان عوام کو جکڑنے لگا جون کے مہینے میں مہنگائی آٹھ اشاریہ نو فیصد تک پہنچ گئی ایک سال میں مہنگائی میں سات اشاریہ چونتیس فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا گاڑی چلانا بہت ہی مشکل ہو گیا سینجی کی قیمتیں بڑھنے سے شہری پریشان رکشا چلانے والے برہم مسافر بھی ناراض سندھ میں فی کلو سینجی ایک سو تیئیس روپے کی ہو گئی پشاور میں سینجی ایک سو چالیس روپے فی کلو تک جا پہنچی باپ تر گھنٹے بے اگر ہم سے باچی نہیں کی گئی باچی سے لے کے پشاور تک غیر مویانہیں مدت کے لیے ہم بند کر دیں گے ریکسوں میں اضافے پر کراجی کے تاجروں کا پارہائے تاجر ایکشن کمیٹی کا حکومت کو بہتر گھنٹے کا الٹی میٹر مطالبات تسلیم نہ ہونے پر شٹر ڈاؤن ہرطال ہوگی لاہور میں آل پاکستان موبائل فون اسوسییشن کی احتجاج کی دھمکی فیصل آباد میں پولس کے مبینہ تشدیو سے نوجوان کی ہلاکت ورسہ کا واقعے کے خلاف احتجاج پولس چوکی پر توڑ پھوڑ مشتہل افراد نے پولس چوکی کو آکھ لگا دی پاکستان نے آدمی ٹیم کپ سنوکر چیمپینشپ جیت لی فائنل میں روایتی حریف بھارت کو شکست دی بریکزیٹ پارٹی ارکان نے یورپی ترانے پر پیٹ دکھا دی نئے انتخابات کے بعد یورپی پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس فنکاروں اور موسیقاروں نے ترانے کی دھن بجائی برطانی کے بریکزیٹ پارٹی کے ارکان نے رخمو دیا جگنی کے خالق آلم دوہار کی چالیسویں برسی آلم دوہار کو چمٹا بجانے اور آواز کا جادو جگانے میں کمال کا فن حاصل تھا ان کے گائے ہوئے پنجابی گیت آج بھی مقبول موسیقی